ہیلو دوستو دوستو آج کھیل جائے گا پاکستان اور سیل لنکا کے بیچ اشک اب 2022 کا ٹاکرا پاکستان ٹیم پلینگ 11 میں کون سی دو بڑی تبدیلیں کی گئے ہیں بتائیں گے آپ کو مکمل اپ ڈیٹ اور اگر آپ اشک اب 2022 کے فینل کے متعلق رہنا چاہتے ہیں مکمل اپ ڈیٹ تو میرے چینل یونیورس سپورٹس کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو اون کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور اگر آپ پاکستان ٹیم کے فیوریٹ نول پاکستان ٹیم کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجئے گا تو چلیے جیس دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج پاکستان اور سیل لنکا کے بیچ کھیل جائے گا اشک اب 2022 کا ٹاکرا جو کہ آج کھیل جائے گا شام 7 بجے اور پاکستان ٹیم میں دو بڑی تبدیلیں کی توقع کی جا رہی ہے دوستو آپ اس میچ کو وارماب میچ بھی قرار دے سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ دونوں ٹیمیں آل ریڈی اشک اب 2022 کے فینل میں پہنچ چکی ہیں پاکستان اور سیل لنکا کے بیچ اشک اب 2022 کا فینل جو کہ کھیل جائے گا سنڈے یعنی آتوار کو شام 7 بجے اور میں آپ کو اشک اب 2022 کے فینل کے متعلق رکھوں گا مکمل اپ ڈیٹ اور ہر ایک خبر سے رکھوں گا آپ کو مکمل اپ ڈیٹ میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی پلینگ الیون میں کون سے دو بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں دوستو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی پلینگ الیون میں افتخار احمد کی جگہ پر حیدر علی کو ٹیم سکورڈ کا حصہ بنایا جائے گا اور وہیں پر محمد حسنین کی جگہ پر شانواز دھانی کی ہو سکتی ہے میچ میں واپسی جی ہاں دوستو یہ دو بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تو چلیے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان پلینگ الیون میں کون سے گیارہ پلئیر ہوں گے جو کہ سیر لنکا کے خلاف میدان میں اتریں گے دوستو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس میچ میں پلینگ الیون میں شامل ہوں گے کیپٹن بابر آزم محمد رزوان فخر زمان دوستو اب یہ دیکھنا کافی دلچاسپ ہوگا کہ آج کے میچ میں پاکستان ٹیم کس طرح کھیلے گی دوستو وہیں پہ دیکھا جائے تو سیر لنکا بھی ٹیم کسی سے کم نہیں جنہوں نے انڈیا کو ہرا کر اپنی ٹیکر ایشا کب 2022 کے فینل میں مکمل کر لی تھی اور آج پاکستان اور سیر لنکا کے بیجی ایم میچ کھیلا جائے گا یہ دونوں ٹیمیں بینہ ہی پریشر کے میدان میں اتریں گی اور ان دونوں کو پتہ ہے کہ وہ دونوں ٹیمیں پہلے سے ہی ایشا کب 2022 کے فینل میں پہنچ چکی ہیں دونوں ٹیموں کی یہ کوشش ہوگی کہ دوسری ٹیم کو ہرا کر ایشا کب 2022 کا فینل جو کہ آتوار یعنی سندگ کو کھیلا جائے گا اس میچ میں دوسری ٹیم پر پریشر ڈالا جائے تاکہ جب یہ دونوں ٹیمیں ایشا کب 2022 کے فینل میں اتنا تو دوسری ٹیم پر پریشر ہو اور وہ پریشر کی وجہ سے ہار جائے اور دوسری ٹیم باز ہی لے جائے دوستو آج یہ دیکھنا کافی دلچاسب ہوگا کہ بابر آزم کس طرح کی انہیں کھیلتے ہیں کیونکہ انہوں نے تین میچوں میں کوئی رنس نہیں بنائی اور انہوں پر نظریں ہوں گی کیونکہ دوستو اگر بابر آزم اس میچ میں چل گئے تو ایشاق اب دوہزر بائیس کے فینل میں ہمیں یہ امید ہوگی کہ کنگ بابر آزم سر لنکا کے بولوں کی خوب دھلائی کر دیں گے دوستو اب یہ دیکھنا کافی دلچاسب ہوگا اور وہیں پر محمد نواز ان پر بھی نظریں ہوں گی محمد رزوان پر اور آسف علی پر بھی نظریں ہوں گی وہ کس طرح انہوں نے اس میچ میں چیننگ کھلتے ہیں پچھلے میچ کے ہیرو نسیم شاپیر بن نظریں ہوں گی جنہوں نے افغانستان کی بولوں کی خوب دھلائی کی تھی اور پاکستان کو ایشاق اب دوہزر بائیس کے فینل میں پہنچایا تھا دوستو آج کا میٹ کافی سنسنی خیز ہوگا اور دیکھنا کافی دلچاسب ہوگا کہ یہ دونوں ٹیمیں کس طرح کے میدان میں اترتے ہیں اور کس طرح اپنی پلینگ الیون کو کے ساتھ میدان میں کھیلتی ہیں دوستو اگر آپ کو اس میل سے متعلق اپ ڈیٹ چاہیے تو میرے چینل یونیورس پورس کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے کومنٹس میں یہ لازمی بتانا ہے کہ آج دو تبدیلیں کی توقع کی جا رہی ہے یہ دو تبدیلیں کرنی چاہیے یا پھر وہی ٹیم پاکستان ٹیم آج میدان میں اترے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں دوستو ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکس پار واشنگ